بہت مس کرتا ہوں یہی ہے کہ ان کی یادیں جو ہیں ان کے ساتھ میموریز وہ شیئر جو ان کے ساتھ ویمی ہیں جو ان کی باتیں ان کی یادیں ان کی جو چیزیں انہوں نے سکھا کے گئے ہیں بتا کے گئے ہیں ان سے بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ ان کے اوپر عمل کرنے ہی کوشش کروں گو کہ I'm not perfect person بتی ہے کہ میں ان کی چیزیں کو جو ہے جو انہوں نے وہ سکھایا ان کو لیکے چھوڑا ان کے فوت سٹیپس کو فالو کروں اور کسی کے ساتھ ابھی زیادتی نہ کروں یا کسی کا دل نہ دکھاؤں یا دل ازاری نہ کروں تو یہی جو چیزیں انہوں نے مجھ سے کھائی ہیں تو ان پر عمل کروں یہ ڈنڈی مانے کا موقع نہیں ملتا بہت آج کل کے بچے جو ہیں نا وہ بڑے تیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈنڈی اگر پانسو کی تو ویلیو نہیں رہی ہے ابنا ہزار روپے کیا تو کہتے ہیں کہ نہیں بھئی پانچ ہزار سے تو کم لینی نہیں ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو عیدی جو بچپن ہم نے گزارا ہے وہ یہ آج کل کے بچے نہیں گزار سکتے کیونکہ وہ بہت ڈیفرنٹ تھا محلے میں جانا سب کے گھر پہ جانا کھانا کھانا پتنگ بازی کرنا یہ چیزیں یہ لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے جو لاس جنریشن تھی وہ انہوں نے کی ہے اب جو بچے آرہے وہ تو بس ٹی وی دیکھ لیں یا ایکسپو گیم کھیل لیں یا ٹی وی پہ گیم کھیلیں کارٹون وغیرہ دیکھ لیں وہ یہ چیزیں ہیں ہم لوگوں کا جو دور گزرا ہے جو لاس جنریشن ہم لوگوں کی گزری ہم نے بہت انجوائی کیا عید کو بھی بہت انجوائی کیا ہر تیواز جیسے بسند آتی تھی چیزیں دوسری ہوتی تھی ہم نے بہت زیادہ انجوائی بھی کیا ان چیزوں کو اور یہی کوشش کریں گے کہ ہم جو نہیں کہہ سکے ہم نے بچوں کیلئے ہم اب وہ کریں اور ان کو جو ہے وہ اچھی طرح تربیت دے اور ان کو اچھے ان کے دیکھ بال بھی بہت اچھی گزری ہے اگر آپ دیکھیں تو بڑی مشکل تھے کووٹ کی وجہ سے بگم اندھا کہ یہ آ جا سکتا نہیں تھا اب اٹی ہے کہ ابھی تھوڑی سی جو ہے وہ ابھی گورنمنٹ نے تھوڑی سی سختی کم کی ہے تو اب یہ ہے کہ باہر جائے گئے تھے شاپنگ کی بچوں کے لیے بڑا مزہ کیا ہلا گولا کیا فیملی کے ساتھ اور بڑی اچھی رئی ایسی ویسی بات نہیں کرکٹ پر اتنی کوئی گفتگو نہیں ہوتی کہ اید کا موقع ہوتا ہے تو یہ تو کیک لے کے چلے جانا یا کوئی مٹھائی چیز لے تو فرمالٹی ہوتی دوستو یاروں میں بڑی ہے کہ اگر ہم لوگ کبھی لے جاتے ہیں تو وہ شکر لگاتے کہ یار تو کیک لے آیا جی آئے مٹھائی لے آیا تو تھوڑا سا یہی شکر لگتا رہتا ہے کہ یار یہ فرمالٹی نہیں کیا کرو اس طرح یہ باقی اید وغیرہ تو اس طرح آپ کو بتایا کہ ابھی دو سالوں میں ہمیں اس موقع بھی نہیں ملا عید گزارنے کا اچھے طریقے سے تو بس اچھا علا ایسا ہے کہ اچھی طرح عید گزرے گی میرا میسیج یہی ہوگا کہ اپنے بڑوں کا اترام کریں اپنے فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپنڈ کریں کیونکہ یہ موبائل جو ہے وہ آج کل کے دور میں ایسی چیز بن گی ہے کہ آپ فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے بٹی ہے کہ اگر آپ فیملی کو ٹائم دیں اپنے بڑوں سے سیکھیں اپنے بڑوں کی قدر کریں اور آپ کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمیشہ جب بنت آتی ہے کوئی بھی خوشی کا موقعات ہے تو میری خوشی یہ ہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بڑوں کو ساتھ ٹائم سپنڈ کروں ان سے کچھ سیکھوں ان سے کچھ علم حاصل کروں میرا یہی میسیج ہے آپ لوگ کے لیے بھی کہ آپ لوگ بھی اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھیں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو ان سے سیکھیں اور ان کے ساتھ ایک نیج places یہ کہ کوئی فیملی کے ساتھ جب بیزی نہیں ہے تو پھر میرا ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ چلے جاؤں یا ان کی گھر پہ چلے یا وہ گھر پہ آجائیں موسیلی ایسے جو لاہور میں رہتے ہیں جیسے بابر ہے امام ہیں عابد بھائیں ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ لاہور میں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ جا کے ایت سپینڈ کر لیا ان وہ گھر پہ آگئے تو موسیلی یہی لوگ ہیں باقی جو دوسرے دوست ہیں جو کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں وہ تو گھر پہ ان کا آنا جانا لگا رہتے ہیں وہ تو کسی ٹائم پہ بھی آ جا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں